اسلام علیکم ایبریون آپ سب لوگ کیسے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو رمضان کی بہت زیادہ مبارک ہو اس وقت سہری کا ٹائم ہو رہا اور یہاں پہ میں سہری پرپیر کر رہی ہوں سہری ہم نے کر لیا فجہ کی رمازیں پڑھ لیا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور کافی تیز بارش ہو رہی ہے کہ پوری روڈ سے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھے کر جا رہا ہے اور کافی پیارا موسم ہو رہا ہے اس وقت رمضان کا منطقہ اور موسم بہت اچھا ہو گیا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ سیادہ عبادت کرنی چاہیے اور سب کو دعاوں میں یاد رکھئے گا چلیں جی اس وقت شام کا ٹائم ہو چکا ہے میں کچن میں آ چکی ہوں آج میں بنانے جارہی ہوں ویج بریانی اور افتاری کیونے ساتھ میں پرپریشنز کروں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی ویج بریانی بہت تیسٹی بہنتی ہے اس کی میں آپ کے ساتھ شورٹ سی ریسپی بھی شیئر کروں گا اگر آپ بنانا چاہیں تو بلکل بنا سکتے ہیں ویجیٹیبلز میں آپ کے اپنی چوئیس ہے کہ آپ کو جو ویجیٹیبلز اچھی لگے وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک آلو لیا ہے ایک ہری پیاز لیا ہے دو ادھر ٹیمارٹر بند کو بھی میں نے ہاف اس کا پھول لیا ہے اس کے علاوہ مرٹر لیا ہے میں نے تقریباً ہاف کپ کے برابر ایک بڑے سائز کی شملہ مچ لیا ہے اور تین عدد گاز جو لیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے برابر آئل لیا ہے کڑھائی میں اور اسے میں نے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور چاول میں دو کلاس لوں گے اس حساب سے میں نے چیزیں لیا ہے تو ہری پیاز جو میں نے کار کر رکھی تھی سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے اس میں لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے آپ سب بھی مجھے کومنٹ سے بتائے گا کہ آپ نے افتاری میں کیا بنایا اور آپ کو کیا کیا کھانا پسند ہے افتاری میں پیاز ہماری براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اس پوائنٹ میں یہاں پہ ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہاں پہ لیا ادھر کلیسنگ کا پیسٹ ادھر کلیسنگ کے پیسٹ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ہم تقریباً ایک سے دیرد منٹ تک بھون لیں گے یہاں پہ میں نے اس میں ٹیمائٹر بھی کار کارī� QUAR کیا میرے پاس یہ فروزن ٹیمائٹر یہ میں نے فریز کیے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو کارٹ کے ڈال دیا سلا ہیس میں кто ساتھ ہی ڈال دیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا ساتھ ہی میں ڈال دیا یہاں پہ آلو بھی جو میں نے بعد ہی کارٹ کے رکھے ہوئے ہیں اب آلو کے ساتھ میں اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لوں گے ان سب چیزوں کو اور اس کے ساتھ میں باقی کی جو سبزیاں وہ بھی اس میں میں ڈالوں گی اور جو بن کو بھی ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی باقی سائی سبزیاں میں اس میں ڈال دوں گی اور ان سبزیاں کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے تقویب ہر ہم چاہ سے پانچ منٹ تک ہائی فلیم پہ جہاں ہم ان کو بھونیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی فرائے ہو جائیں اور ان کا پھر بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس طرح سے پکائی جائیں اب اس میں میں نے چاہ سے پانچ سٹھ ہو چکے ہیں کچھ سپائسز آئٹ کی ہیں بیسک سے جن میں میں اڈ کر رہوں نمک نمک ٹیسٹ کو مطابق لیں گے میں نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹی سپون کے برابر نمک اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے چکن کیوب چکن کیوب آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک چکن کیوب ڈال لیا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اچھا میں یہاں پہ بریانی مسالہ ڈال دوں یہاں پہ پہ بریانی مسالہ میں نے لیا تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر یہ ہوم میٹھ بریانی مسالہ ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ بازار کا جو بریانی مسالہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کے اپنی چوائز ہے اس کے ساتھ میں میں نے ہاوٹ پی سپون کے برابر اس میں ڈالی ہے میں نے پی سیوی لال میچ اور ساتھ میں میں ڈالوں گیاں پہ ہلدی ہلدی میں نے لیا ہاوٹ پیسٹ تو اب یہ بیسک سے سپائسز میں اس میں اٹ کر دی ہوں اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور تقریباً ہم چاہ سے پانچ نٹ تک اس کو ہائی فلیم پہ ہی ہم کوک کریں گے پانچ نٹ ہو چکے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بنگو بھی بنگو بھی ڈال کے ہم بنگو بھی پہلے اس میں بننے نہیں ڈالی تھی کیونکہ بہت زیادہ پک جاتی ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا ہے اس میں تھوڑا سا کران چانا چاہیے تو اس لئے میں نے لاز میں ڈالی ہے اور اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے سبزیاں بنائی ہیں پکائی ہیں منکی جو پانس سے دس منٹ کے لیے ہو اس میں یہ اچھے طریقے سے کوک کھو چکے اس میں تھوڑی سی کسر تھی تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ دو ستین ٹیبل سپون کا برابر پانی ڈالا ہے اور یہاں پہ آپ دہی دیکھ سکتے ہیں دہی میں نے دو ٹیبل سپون کا برابر ڈالا اور ان کے ساتھ میں اس کو اچھے طریقے سے ہلال ہوں گی اور میں یہاں پہ کور کر کے اس کو رکھ دوں گی ڈھکن سے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دہی اور پانی جو میں نے اس میں ڈالا تھا وہ تمام خوشک ہو چکا ہے اور ہمارا مسائلہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے چاول جو ہے وہ آرڈی بوائل کر لیے ہیں یہاں پہ آپ نے اس میں تھوڑی کسر رکھتے ہیں نائنٹی پرسنٹ تک آپ نے کوک کرنے جس طرح بریانی کے لئے رائس بناتے ہیں اس طریقے سے اور اب میں یہاں پہ تہہ لگا ہوں جس طرح بریانی کی تہہ لگائی جاتی ہے بلکل اس طریقے سے یہاں پہ میں اس کی تہہ لگا رہی ہوں دو تہہ میں لگاؤں گی اور یہاں پہ بھی میں نے سب سے پہلے جو ہے نیچے تھوڑا سا بیس میں میں نے آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے چاولوں پہ ایک تہہ ڈالی ہے اور جو میں نے سبزیوں کا مسائلہ ریڈی کر کے رکھا تھا وہ میں اب اس پہ ڈال رہی ہوں اس کی لیئرنگ کرتے وقت آپ جب تہہ لگاتے تو بلکل بریانی کے طرح بس میں دھنیا پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اور جو ہے فرائیڈ انین بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ میں نے اس وقت نہیں ڈالی ہے اور بس میں سمپل جو ہے اس میں صرف اس کی تہہ لگاؤں گا کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے تو اس نے زیادہ سپائسز اور اس طرح کی چیزیں میں نے آئٹ نہیں کی ہیں نورمل سے سپائسز کو ساتھ میں نے یہ بنایا ہے اور بس اب میں اس کی دوسری تہہ لگا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک تہہ لگا لی ہے اور اس کے اوپر جتنا بھی بچا ہوا سارا ہمارے پاس سبزیوں کا مسائلہ تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور پھر اس کے اوپر دوبارہ سے ہم ایک تہہ لگا دیں گے چاولوں کی اور میں صرف اس میں لیمن رکھوں گا کیونکہ لیمن سے جو ہے وہ ٹیسٹ بہت اچھا ہاتھ ہے اور اس کے اوپر ہم پہ فوڈ کلر ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے اوپر فوڈ کلر ہے پہ ڈال دی ہے اورنج فوڈ کلر اور اب بس ہم اس کو دم کے لیے رکھ دیں گے تو ہماری جو دم کے لیے ہم نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے رکھنا ہے بلکل لو فلیم پر اور ساتھ میں میں یہاں پہ جہاں سموسے فرائے کر رہی ہوں سموسے جہاں یہ ہوم میڈ ہیں ان کی ریسپی سی میرے چینل پر ویلیبن ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے افتاہ کا مینو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا رکھے یہاں پہ ہمارے پاس ہیں جی فروٹس ہیں ہمارے پاس یہاں پہ میں نے رول سموسے جو بنائے تھے وہ ہیں شکنجبین بنائی ہے میں نے اور دھائی پھلکی میں نے بنائی آج اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دم لک چکے ہیں بریانی کو ہماری جو ویج بریانی ہے بہت مزیدہ سی وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اب اس کا ٹیسٹ تو خیارہ میں بار دے پتا چلے گا افتاری کے بعد کہ اس کا کیسی بنی ہے لیکن دیکھنے سے اور خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول ہوں اور کتنا پیارے سا کلر آیا ہے اور یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھی منتی ہے اس کو بچے بڑے سب ہی بہت شوک سے کھاتے ہیں تو آپ اس میں چکن ایڈ کرنا چاہیے وہ بھی آپ کیٹ کر سکتے ہیں بہت میں اس میں چکن ایڈ نہیں کرتی اور یہ آپ دیکھیں کتنے مزیدار ہماری جو بریانی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آج کے ویلوگ کو یہی پہ ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ افتار کا ٹائم ہونے والا ہے امید کرتے ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے گا ویلوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ